آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ فلپ کارٹ سے نو کوسٹ ایم آئی پر کوئی بھی پروڈکٹ کیسے بائی کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو موبائل فون، لائپ ٹاپ، کیمرہ، فریج یا کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرنا ہے تو فلپ کارٹ سے اس پروڈکٹ کو آپ نو کوسٹ ایم آئی پر کیسے بائی کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو میں لائپ پروسس کر کے دکھانے والا ہوں نو کوسٹ ایم آئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ ایم آئی پر بائی کر سکتے ہیں اور آپ سے اس پروڈکٹ پر کسی بھی طرح کا انٹریسٹ یعنی ایکسٹرا پیسہ نہیں دیا جائے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فلپ کارٹ کے تھرو کوئی بھی پروڈکٹ نو کوسٹ ایم آئی پر کیسے بائی کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے فلپ کارٹ اپلیکشن کو اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ اس پروڈکٹ کو سرچ کریں گے جسے نو کوسٹ ایم آئی پر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ مجھے موٹرولا کا ایک موبیل فون خریدنا ہے تو یہاں پر ہم اسے سرچ کر لیتے ہیں جو بھی پروڈکٹ آپ کو بائی کرنا ہے اسے آپ سرچ کر لیں گے جیسے ہم نے اپنا پروڈکٹ سرچ کر لیا ہے سرچ کرنے کے بعد تھوڑا سا سکرول کریں گے تو یہاں پر پروڈکٹ کا جو پرائیز ہوگا وہ دیکھنے کو مل جائے گا نو کوسٹ ایم آئی پر اسے بائی کرنے کے لیے سیمپلی نیچے یہاں بائی ناؤ کے آپشن پر کلک کریں گے جس طرح نارمل ہم لوگ فلپ کارٹ سے شاپنگ کرتے ہیں یہاں اسکی پینڈ کنٹینیو کریں گے اس کے بعد سب سے اوپر یہاں پر آپ کا ڈیلیوری ایڈریس آ جائے گا اسی ایڈریس پر آپ کا آرڈر ڈیلیور ہوگا اگر آپ کسی اور ایڈریس پر اپنا پروڈکٹ مانگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈریس کو آپ چینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیمپلی نیچے کنٹینیو پر کلک کریں گے کنٹینیو کرتے ہی آپ کے سامنے پیمنٹ آپشن سلک کرنے کا پیج شو ہو جائے گا ہمیں اس پروڈکٹ کو نو کوسٹ ایم آئی پر بائی کرنا ہے تو اس کے لئے سکرول کر کے نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ای ایم آئی ایزی انسٹالمنٹس کا ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو یہ آپشن سلک کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے کنٹینیو پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے وہ سبھی بینک شو ہو جائیں گے جس بینک کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ پر نو کوسٹ ایم آئی کا آپشن اویلیبل ہوگا آپ جس بھی بینک کے کریڈٹ کارڈ سے نو کوسٹ ایم آئی پر اس پروڈکٹ کو بائی کرنا چاہتے ہیں اس بینک کو یہاں پر آپ سلک کر لیں گے جیسے کہ ہمارے پاس بینک کو بڑھوڈا کا کریڈٹ کارڈ ہے تو ہم یہاں پر بینک کو بڑھوڈا نو کوسٹ ایم آئی کو سلک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے انسٹالمنٹ پیریٹ سلک کرنے کا آپشن آ جائے گا یعنی آپ یہ جو پروڈکٹ نو کوسٹ ایم آئی پر بائی کرنے والے ہیں اسے کتنے مہینے کی ایم آئی پر لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو پہلے سلک کرنا ہوگا جیسے کہ اگر آپ تین مہینے کی ایم آئی پر یہ پروڈکٹ لیتے ہیں تو آپ کو سات ہزار چھ سو سٹھ سٹھ روپے کر کے ہر مہینے ایم آئی پی کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر آپ چھ مہینے والا لیتے ہیں تو ہر مہینے آپ کا جو ایم آئی ہوگا وہ تین ہزار آٹھ سو چونتیس روپے کر کے ہر مہینے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا تین یا چھ مہینے کی اگر آپ ایم آئی بنواتے ہیں تو اس میں آپ کو نو کوسٹ ایم آئی کی فیسلیٹی مل جائے گی یعنی اس میں آپ کا انٹریسٹ کچھ بھی نہیں لگے گا اور اگر آپ اسی پروڈکٹ کو نو مہینے یا پھر بارہ مہینے کی ایم آئی پر لیتے ہیں تو آپ کو چودہ یا پندرہ پرسنٹ پرینم انٹریسٹ دینا ہوگا وہیں اگر آپ تین یا چھ مہینے کی ایم آئی پر اسے بائی کرتے ہیں تو کوئی انٹریسٹ نہیں لگے گا یعنی نو کوسٹ ایم آئی پر اس پروڈکٹ کو آپ خرید پائیں گے جیسے مجھے نو کوسٹ ایم آئی پر اس پروڈکٹ کو بائی کرنا ہے تو یہاں پر ہم چھ مہینے والا آپشن سیلیک کر لیتے ہیں ایم آئی انسٹالمنٹ سیلیک کرتے ہیں پروڈکٹ کا کتنا پرائز ہے وہ یہاں پر شو کرے گا اس کے علاوہ ڈیلیوری چارج فری ہے اور یہاں پر بینک کی طرف سے 911 روپے انٹریسٹ چارج کیا جا رہا ہے لیکن یہ پروڈکٹ نو کوسٹ ایم آئی پر اویلیبل ہے اس لیے نو کوسٹ ایم آئی ڈسکونٹ میں یہاں پر 911 روپے مائنس کر دیا گیا ہے یعنی ایم آئی پر اس پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی انٹریسٹ نہیں دینا ہوگا سمپلی یہاں چوز پلان کے اوپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج دسپلے ہوگا اب یہاں پر آپ کو اپنے اس کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہوگی جس کریڈٹ کارڈ سے آپ نو کوسٹ ایم آئی پر یہ پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کریڈٹ کارڈ کا نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد یہاں ویلڈ تھرو میں اپنے کارڈ کی ایکسپائری منتھ اور ائر انٹر کریں گے اور یہاں پر سی وی وی کورڈ انٹر کر دیں گے کارڈ کی ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد سمپلی یہاں پلیس آرڈر پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے کریڈٹ کارڈ میں جو موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا اس پر بینک کی طرف سے ایک اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں انٹر کریں گے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد کنفرم کے آپشن پر کلک کر دیں گے کنفرم کرتے ہی کچھ ہی سیکنڈ کے اندر آپ کا آرڈر سکسیسفلی پلیس ہو جائے گا یعنی فلپ کارڈ سے نو کوسٹ ایم آئی پر آپ کا پروڈکٹ بائی ہو جائے گا اگر آپ کو اپنے آرڈر کا اسٹیٹس ٹریک کرنا ہے تو یہاں ٹریک اینڈ مینج آرڈر پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آرڈر کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی جیسے کہ آپ نے آرڈر کب پلیس کیا ہے اور آپ کو کب یہ پروڈکٹ ڈلیور ہوگا اس کے علاوہ سکرول کر کے نیچے آئیں گے تو یہاں پر اس پروڈکٹ کا ٹوٹل پرائز کتنا تھا اور بینگ کی طرف سے جو انٹریسٹ لگ رہا تھا وہ نو کوسٹ ایم آئی میں ڈسکانٹ وغیرہ ہونے کے بعد یہ پروڈکٹ کتنے میں آپ کو ملا ہے وہ سب یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا ہم نے یہ پروڈکٹ ایم آئی پر لیا ہے اس لیے نیچے یہاں پر ایم آئی لکھا ہوا رہا ہے یہاں پر جو ٹوٹل امونٹ ہوگا اسی کے حساب سے ہر مہینے آپ کا ایم آئی بند کر آئے گا جو پروڈکٹ آپ نے ایم آئی پر لیا ہے اس کا فرسٹ ایم آئی آپ کو کب پے کرنا ہوگا تو جب آپ کے کریڈٹ کارٹ کا بل جنریٹ ہوگا اسی میں آپ کے ایم آئی کا بل ایڈ ہو کر آ جائے گا سیمپلی آپ کو ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہر مہینے بل پیمنٹ کر دینا ہے جس طرح سے آپ اپنے کریڈٹ کارٹ کا بل پیمنٹ کرتے ہیں نو کوسٹ ایم آئی پر جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں تو بینک کی طرف سے کچھ پروسیسنگ فی چارج کیا جاتا ہے جو کہ ہر بینک کا الگ الگ چارج ہوتا ہے جیسے کہ بینک کو بڑودہ کا ایم آئی پروسیسنگ فی ایک سو نینانبے روپے پلس جی ایس تھی ہے اسی طرح سے ہر بینک کا کچھ نہ کچھ پروسیسنگ فی ہوتا ہے اور یہ پروسیسنگ فی آپ کے فرسٹ ایم آئی کا جو بل جنریٹ ہوگا اسی میں ایڈ ہو کر آتا ہے سو اس طریقے سے آپ فلپ کارٹ کے تھروں نو کوسٹ ایم آئی پر کوئی بھی پروڈکٹ بائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں